اے گائز اسلام علیکم دس ایز می محمد عفاق خان مجھے اتصبح ایک میسج آئے اور اس طرح کے میسج مجھے بہت آتے رہتے ہیں ان بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ میں ایک لبرل سوچ سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مولویوں کی باتیں کرتے ہو کہ مولوی نے یہ کیا مولوی نے وہ کیا آپ مجھے ثبوت کے ساتھ بتائیں کہ مولویوں نے اسلام کے لیے آج تک کیا کیا ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر میں اور آپ اپنے گھریبان میں جانکے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے آپ مولویوں کو چھوڑ دیں خود سوچیں کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے ہم بھی تو مسلمان ہیں ہم بھی تو اسلام کے امبیسیڈر ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد میں اور آپ سب مسلمان ہو جاتے ہیں ہم اس دین اسلام کے امبیسیڈر ہیں ہم اس کے رپریزنٹیٹیو ہیں ہم دین اسلام کا چہرہ ہے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ اس کمپنی کا چہرہ ہوتے ہیں آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس قوم کے رپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس مذہب کے رپریزنٹیو ہیں مولویوں کو چھوڑ دیں بھول جائیں مولویوں کو ہم نے خود کیا کیا ہے اور دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھنڈے گھاڑ کے آ جائیں دین اسلام کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آسان حل یہ ہے کہ دین اسلام کی بات سن لیں اس میں لکھا ہوا کیا ہے کیا حکم ہے ہمارے لیے ہم اگر ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے دین کے لیے بہت کچھ کر لیا ہے اب میں بات کر لیتا ہوں مولویوں کی جب آپ مولوی کی بات کرتے ہو کہ مولوی نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ میں ٹکے کی عقل نہیں ہے سولیٹ اسے میں اس طرح کلفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک بندے کو مولوی کر رہے ہو ایک بندے کو عالم دین کہہ رہے ہو اور ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے دین اسلام کے لیے کیا کیا آپ ایک بندے کی پیشے نماز پڑھ رہے ہو جس نماز کو پڑھنے سے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ اس بندے نے دین کے لیے کیا کیا جو بندہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے آپ اس سے قرآن پڑھ کے یہ کہتے ہو کہ یار اس نے دین اسلام کے لیے کیا کیا جو بندہ آپ کو مسائل بتاتا ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھ کے اپنی دل کو سکون دلا کر کہتے ہو کہ اس نے دین اسلام کے لیے کیا کیا جو آپ کے جنازے حلال کرتا ہے آپ کا نکاح کرواتا ہے آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہو کہ اس بندے نے دین اسلام کے لیے کیا کیا یہ تو بالکل تک ہی نہیں بنتی اس طرح کے سوال کرنے کی اور ہاں سب سے پہلا اصول اگر آپ دین اسلام کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مولویوں کی عزت شروع کرنا شروع کریں علماء کا دفاع کرنا شروع کریں ان کا احترام شروع کریں داڑی پگڑی والے کی عزت کرنا سیکھیں تب آپ اسلام کیلئے کچھ نہ کچھ کر پائیں گے لیکن جب تک آپ کے دل میں بغض ہوگی جب تک آپ دل سے ان لوگوں کی عزت نہیں کریں گے جو سنت پر چلتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ دین اسلام کیلئے کچھ کر سکتے ہیں یاد رہے میں اور آپ دین اسلام کے ٹھیک دار نہیں ہیں مولویوں نے اسلام کو بچانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اسلام یہ رہے گا اور آخری دم تک رہے گا یہ دین اسلام کہیں نہیں جانے والا لیکن کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پر انگلے اٹھاتے ہیں آپ اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچ لیں کہ دین اسلام صرف مولویوں کے لئے نہیں آیا بلکہ ہمیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اپنی پوری جوانی مدارس میں دے کر پورے دین اسلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے فی سبیل اللہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے مسائل ہر کرتے ہیں ہم انہیں کے اوپر سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بے وکوفی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر آپ میری ان باتوں سے اگری کرتے ہیں اور دین اسلام کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف دین اسلام کے سٹپس کو فولو کرنا شروع کر دیجئے جو حکم ہمارے لئے آیا ہے ان کو ماننا شروع کر دیجئے میرے خیال میں یہی میرے اور آپ کے لئے کافی ہوگا اگر آپ میری ان باتوں سے اگری کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہم مولمائی کرام کی مولویوں کی مفتیان حضرات کی جو لوگ اسلام کے لئے کچھ نکچ کر رہے ہیں ان کی دل سے عزت کرنا سیکھیں تینکیو ویڈی مچ ٹیک کیر اللہ حافظ